سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے آئین میں ترمیم کرنے کی بجائے حکومت نے آرمی ایکٹ میں ترمیم کرتے ہوئے یہ غیر آئینی نکتہ بھی شامل کر دیا ہے کہ وزیراعظم کی طرف سے مدت ملازمت میں توسیع کو کسی بھی فورم بشمول عدلیہ چیلنج نہیں کیا جا سکے گا حکومت کے اس فیصلے کو غیر آئینی قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ آئین کے مطابق عدلیہ کو کسی بھی معاملے کے جوڈیشل ریویو کا آئینی اور قانونی اختیار حاصل ہے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی مدت ملازمت میں توسیع کے معاملے پر حکومت کی عجیب و غریب حکمت عملی نے قانونی اور سیاسی حلقوں کو ششدر کر کے رکھ دیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے جنرل باجوا کو چھے ماہ کی مشروط توسیع دینے کے بعد حکومت پابند ہے کہ آئین میں تربیم کر کے اس حوالے سے قوانین کو واضح کرے ورنہ جنرل باجوا چھے ماہ بعد ریٹائٹ تصور ہوں گے اور ان کی جگہ صدر مملکت کو نئے آرمی چیف کے نام کی منظوری دینا ہوگی عدالت کے اس فیصلے کے بعد تحریک انصاف حکومت نے کئی ہفتے تو خاموشی سے گزار دیئے مگر پھر اچانک یوٹن لیتے ہوئے عدالت کے ساتھ بد اہدی کی اور اس فیصلے کو ہی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا بات یہی تک محدود نہ رہی بلکہ ابھی سپریم کورٹ نے فیصلے کے خلاف اپیل کو سنا ہی نہیں تھا کہ وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس بلوا کر آرمی ایکٹ میں تبدیلی کے لیے بل کا مسابدہ بھی منظور کروا لیا جسے اب تین جنوری کو پارلیمنٹ کے اجلاس پر منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا حالانکہ اس سے پہلے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ اس معاملے پر کسی بھی قسم کی کوئی مشاورت نہیں کی گئی حیران کن طور پر اس بل میں شرط بھی رکھ دی گئی ہے کہ وزیراعظم کی ثواب دیت پر منحصر ہے کہ وہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیح کریں اور پھر اس فیصلے کو کسی بھی عدالت یا کسی دوسرے فورم پر چیلنج نہیں کیا جا سکے گا آرمی ایکٹ کے چپٹر 1 اے کی شک 8 بی کے پارٹ 1 میں لکھا ہے کہ اگرچہ اس ایکٹ یا دیگر کسی قانون میں نہیں بتایا گیا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیح یا دوبارہ تو قرور ہو سکتا ہے تاہم وزیراعظم کی ایڈوائز پر صدر مملکت آرمی چیف کو تین سال کے لیے دوبارہ عہدے پر متعین کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں تین سال کی توسیح بھی کی جا سکتی ہے اس حوالے سے شرائط و زوابط وزیراعظم کی ایڈوائز پر صدر مملکت ہی تیہ کر سکتے ہیں آرمی ایکٹ کی زیلی شک 8 بی کے پارٹ 2 میں یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ اگرچہ یہ بھی کہیں نہیں لکھا کہ چیف آف آرمی سٹاپ کی مدت ملازمت میں توسیح یا دوبارہ تقرر کیا جا سکتا ہے لیکن اگر مجاز آتھارٹی ایسا کر گزرے تو اسے کسی عدالتی فورم پر چیلنج نہیں کیا جا سکتا یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جوڈیشل ریویو کے اختیارات کو ختم کیا جا رہا ہے لہٰذا قانونی اور آئینی ماہرین آرمی ایکٹ میں مجوزہ ترمیم کے حوالے سے سخت حیرت میں مقتلا ہیں کیونکہ ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وزیراعظم کے کسی فیصلے یا کسی قانون میں تبدیلی کرتے وقت ایسی غیر آئینی شرط آئید کر دی جائے کہ عدلیہ اس معاملے کا نوٹس ہی نہیں لے سکتی جبکہ ساری دنیا میں عدلیہ کو جوڈیشل ریویو کا آئینی اختیار حاصل ہے قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے مجوزہ بل میں اس شک کو شامل کرنا دراصل عدلیہ کو شٹ اپ کال دینے کے مترادف ہے جو کہ اپوزیشن کی طرف سے بھی شدید تنقید کا نشانہ بن سکتی ہے حکومت نے مجوزہ بل میں یہ واض شامل کر کے اصل میں عدالت عظمہ کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ آئندہ اگر وزیراعظم اس طرح کا کوئی فیصلہ کر لیں تو آپ کو اس میں مداخلت کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی سیاسی حلقے بھی اس حوالے سے انگشت بدندہ ہیں کہ آخر تحریک انصاف کیا کرنا چاہتی ہے ایک طرف عدالت میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر سانی کی اپیل دائر کی گئی ہے تو دوسری جانب آرمی ایکٹ میں ایسی شرط رکھ دی گئی ہے جو اپوزیشن جماعتوں کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی لہٰذا یہ بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ شاید تحریک انصاف جنرل باجوہ کی توسیح کا معاملہ خراب کرنا چاہتی ہے کیونکہ پہلے عدالت سے ایک آئینی ترمیم کے لیے محلت لینا اور پھر وہ ترمیم کرنے کی بجائے عدالت سے وعدہ خلافی کرنا اور پھر اس کے اختیارات ختم کرنے کی کوشش کرنا سمجھ سے بالاتر ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا